ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آلو کے لچھا پکوڑے جو بہت ہی آسان و مسئلہ دارڈش ہے تو چلی اس سنیک کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور استعمال ہونے والے انگیڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں آلو کے لچھا پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک آلو لیا ہے بڑے سائز کا اس کو ہم نے چھیل لیا ہے اب ہم قدو کس لے لیں گے اور قدو کس کے جو میڈیم سائز کے ہول ہوتے ہیں اس سے ہمیں اسے قس لینا ہے دیکھیں ہم نے پورے آلو کو قدو کس کر لیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کے اندر انگیڈنٹ ملانا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ملا لیں گے سادہ نمک نہیں ملائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا چارٹ مسالہ ملائیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر لال مرچ ملا لینی ہے ہم یہاں کوئی ٹی وی کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو پورٹر کا یوز کر لیجئے گا اس کے علاوہ اس کے اندر تھوڑا سا کارا نمک بھی ہم ملا دیں گے اور اسے ملانے کے بعد ہم کانو لور کا یوز کریں گے اس سے بہت اچھی بینڈنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا بیسن شامل کر دیں گے قریب ایک چمچ بھر کے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ہری مرچ اور تازے کٹے ہوئے دھنیا کے پتی ملا دیں گے اور ان سارے انگیڈنٹس کو ہمیں اس کے ساتھ مکس اپ کر دینا ہے پانی کا ہم بلکل یوز نہیں کریں گے کیونکہ آلو کے اندر بہت زیادہ موسچر ہوتا ہے تو پانی کا یوز مت کریے گا ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے دیکھیں مل کر ہمارا تیار ہو چکا ہے مکسچر اب ہم اسے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمیں کڑائے لے لیں گے اور اس کے اندر ہم مسٹرڈ آئل گرم کر لیں گے آپ چاہے تو ریفائنڈ آئل کا یوز کر سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آلو کے لچھپا کوڑے بلانا سٹارٹ کریں گے یعنی کہ فرائی کرنا ایک بار میں ہم چار سے پانچ ہی فرائی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ انہیں ٹرن کرنے میں دکت ہو جاتی ہے فلم ہم نے ہم میڈیم کر دی ہے آلو کے اندر بہت زیادہ موسٹر ہوتا ہے اس لئے ہم اسے میڈیم فلم پر دو منٹ تک تلنے دیں گے ایک سائٹ تو قریب کم سے کم ایک منٹ تک تل ہی لیجئے گا ورنہ یہ کرسپی نہیں ہوئیں گے کیونکہ آلو کا جو موسٹر ہے اسے بھی سوکنے میں ٹائم لگے گا اور اس طرح سے قریب دو منٹ تک ہمیں انہیں لگاتار تلنا ہے اور اس کے بعد ہی ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اس سے پہلے ڈش آؤٹ مت کریے گا فرینڈس تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کرنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو فرینڈس آپ نے دیکھا کتنی آسان ریسی پی ہے اور کتنی مزیدار ہمارے آلو کے لچھا پکولے بن کر بلکل تیار ہیں آپ بھی ٹرائی کریں پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں ریسی پی دیکھنے کے لئے جو آپ نے اپنا وقت نکالا اس کے لئے آپ کا شکریہ